بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین یونیورسل پروپٹی نیٹورک کی جانب سے میں ہوں آپ کا حوث دعوت احمد آپ کی قدمت میں حاضر ہوں لاہور سمارٹ سیٹی کے لیٹس اون اپ ڈیٹ ویڈیو کے ساتھ آج اس ویڈیو میں جسا کہ ہم آپ کو ڈیلی بیسیز پہ لاہور سمارٹ سیٹی کا جو اون ہے اس کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں اس کا مقصد یہی ہے جو لوگ لاہور سمارٹ سیٹی میں انویسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا جن لوگوں نے لاہور سمارٹ سیٹی میں انویسمنٹ کی ہے انویسلز ہیں اوورسلز کلائنٹس ہیں یا انویسلز کلائنٹس ہیں ان کو پتا ہو کہ آج کی ڈیٹ میں لاہور سمارٹ سیٹی میں کیا اون چل رہا ہے تو آج جو ڈیٹ ہے وہ ہے چھے دو ہزار بائیس اور آج کا دن ہے ویڈنس دے کا دن سب سے پہلے ہم بات کریں گے پری لاؤنش ٹکنگ کی بات کیجئے جس میں آپ کو پانچ ملا ایگزیکٹی کی جو فائل ہے جس کی ٹوٹل پرائس ہے اٹھارہ لاگ اس میں آپ کو جو ریڈ ساچ کے دیکھنے کو ملے گے اس ٹائم سات لاگ ستر ہزار کا بائیر موجود ہے اور آٹھ لاگ پچاس ہزار کا سیلر موجود ہے مارکٹ میں اس کے بعد بات کیجئے پانچ ملا اوورسلز فائل کی جس کی ٹوٹل پرائس ہے انیس لاگ اس میں آپ کو سات لاگ تیس ہزار کا بائیر موجود ہے اس ٹائم کا جو ہے بائر موجود ہے اور گیارہ لاکھ ساٹھ ہزار کا سیلر موجود ہے اس ٹائم مارکٹ میں دس مرڈ آورسیز فائل کی بات کی جائے تو اس میں آپ کو جب ٹوٹل پرائز دیکھنے کو ملے گی وہ ہے چونتیس لاکھ اس ٹائم گیارہ لاکھ تیس ہزار کا جو ہے بائر موجود ہے بارہ لاکھ تیس ہزار کا جو ہے اس ٹائم مارکٹ میں سیلر موجود ہے وان کنال ایگزیکٹیف فائل کی بات کی جائے جس کی ٹوٹل پرائز ہے چونوہ لاکھ اس میں جو ہے بیس لاکھ کا جو ہے اس ٹائم بائر موجود ہے اور اکیس لاکھ کا سیلر موجود ہے مارکٹ میں. تو وون کنال اور اسیس فائل کی بات کیجائے تو اس کی ٹوٹر پرائز ہے پچپن لاکھ اگر آپ اس ٹائم اس فائل خریدتے ہیں جو آپ کو اون دیکھنے کو ملے گا اگر بائی کرتے ہیں انیس لاکھ اسی ہٹ Rox в NBA رمجود ہے اور سیلر موجود ہے بیس لاکھ اسی ہزار کا. آگر اور پری آپ دیکھتے ہیں تو ریٹس میں کچھ نہ کچھ اضافہ ہو سکتا ہے لاہور سمارٹ سیٹی ایک رباہد سوسائٹی ہے اوورال یہ سیٹ میں دیکھا جائے اس ٹائم جبکہ ٹیکسیز لگنے کے بعد لاہور سمارٹ سیٹی میں بہت ہی زیادہ اچھے طریقے سے بائنگ اینڈ سیلنگ ہو رہی ہے تو یہی وجہ ہے کہ انویسٹرز دو ہیں کافی زیادہ ان کا روجان لاہور سمارٹ سیٹی کی جانب ہے اس ٹائم اب بات کر لیتے ہیں کہ سیکنڈ ریٹس میں آپ کو فائی ملڈا سیون ملڈا ٹین ملڈا ٹویل ملڈا اور ون کنال کی آپشنز دیکھنے کو ملیں گی فائی ملڈا ایکزیکٹیو کی بات کر لیتے ہیں سیکنڈ ریٹس میں اس کی ٹوٹر پرائس ہے اکیس لاکھ ساٹھ ہزار جس میں آپ چھے لاکھ چالیس ہزار سے لے کر سات لاکھ تک بائنگ اینڈ سیلنگ کر سکتے ہیں پانچ ملڈا اوورسیس فائل کی بات کی جائے تو اس ٹائم اس کا ٹوٹر جو پرائس ہے وہ ہے بائس لاکھ اسی ہزار اس میں آپ کو پانچ لاکھ چالیس ہزار کا اس ٹائم بائر مجود ہے اور چھے لاکھ کا جو ہے سیلر مجود ہے سات ملڈا فائل کی بات کر لیتے ہیں سات ملڈا جو ایکزیکٹیو کی فائل ہے اس کی جو ٹوٹر پرائس ہے وہ ہے اٹھائیس لاکھ بیس ہزار اس ٹائم چار لاکھ کا بائر مجود ہے اور چار لاکھ ساٹھ ہزار کا اس ٹائم مارکٹ میں سیلر مجود ہے سات مللہ آورسیز فائل کی بات کی جائے تو اس کی جو ٹوٹل پرائز ہے وہ ہے انتیس لاکھ پچھتر ہزار اس میں اس ٹائم مارکٹ کے اندر تین لاکھ اسی ہزار کا بائر مجود ہے اور چار لاکھ چالیس ہزار کا سیلر مجود ہے اب بات کر لیتے ہیں دس مللہ فائل کی sesکینڈریش میں دس مللہ ایگزیکٹیو جو ہے جس کی ٹوٹل پرائس ہے انتالیس لاکھ ساٹھ ہزار اس میں جو ہے اس ٹائم آٹھ لاکھ بیس ہزار کا بائیر موجود ہے اور نو لاکھ بیس ہزار کا سیلر موجود ہے دس ملہ آورسیس فائل کی بات کی جس کی ٹوٹل پرائس ہے چالیس لاکھ اسی ہزار اس ٹائم آٹھ لاکھ کا بائیر موجود ہے اور نو لاکھ کا سیلر موجود ہے مارکٹ میں بارہ ملہ فائل کی بات کر لیتے ہیں بارہ مرڈا ایجزیکٹیو کی جو فائل ہے اس کی ٹوٹل پرائز ہے ترتالیس لاکھ اسی ہزار اور اس میں اس ٹائم ساڑھے سات لاکھ سے لے کر ساڑھے آٹھ لاکھ تک بائر اور سیلر اس ٹائم مارکٹ میں موجود ہیں بارہ مرڈا اوبرسیس فائل کی بات کی جائے جس کی ٹوٹل پرائز ہے پنتالیس لاکھ اس ٹائم جو ہے سات لاکھ ستر ہزار کا بائر موجود ہے اور آٹھ لاکھ ستر ہزار کا سیلر موجود ہے ون کنال فائل کی بات کرتے ہیں سیکنڈ ریٹس میں جس کی کافی زیادہ پچھلے دنوں میں ڈیمانڈ بھی دیکھنے کو ملی ہے کیونکہ آنے والے دنوں میں ایکسپیکٹی کیا جا رہا ہے کہ جب بھی دو کنال آئے گی ون کنال فائل کی جو ڈیمانڈ ہے اس کے اندر اضافہ ہوگا یہی وجہ ہے کہ لوگوں کا روجان ون کنال فائل کی طرف کافی زیادہ ہے سپیشلی سیکنڈ ریٹس میں تو ون کنال ایکسکٹیف سیکنڈ ریٹس کی بات کی جائے چونسٹھ لاکھ اسی ہزار اس کی ٹوٹل پرائس ہے اور جو اس کے بات کی جائے بائر کی اس ٹائم جو مارکٹ میں موجود ہے ساڑھے بارہ لاکھ کا اور سیلر جو موجود ہے وہ ہے ساڑھے تیرہ لاکھ کا ون کنال آئے Baz si فائل کی بات کی جائے جس کی ٹوٹل پرائس ہے چھاستھ لاکھ اس میں اگر آپ بات کریں بارہ لاکھ اسی ہزار کا بائر مجود ہے تیرہ لاکھ اسی ہزار کا سیلر مجود ہے اس ٹائم مارکٹ میں تو اوورال بات کی جائے آ آ آ سیکنڈ ریٹس کی جس میں آپ کو فائی مرلہ سیون مرلہ ٹائن مرلہ ٹوائل مرلہ اور ون کنال کی آپشنز دیکھنے کو میرے ہی ہیں یہ سب ریٹس اس ٹائم مارکٹ میں سٹیبل ہیں تو اگر آپ اس میں بائنگ کرنا چاہ رہے ہیں اس ٹائم بہترین ٹائم ہے کیونکہ آنے والے دنوں میں اس میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اب جب سے پروپٹی میں ٹیکسیز آئے ہیں ٹیکسیز میں اضافہ ہوا ہے اس کے بعد جو فائیلز کا کام ہے اس میں کافی زیادہ تیزی سے جو ہے اضافہ ہوا ہے انویسٹر کا رجان جو ہے وہ فائیلز کی طرف زیادہ ہو چکا ہے اور بہترین پروجیکٹ ہے لہور سمارٹ سیٹی فائیلز کے حوالے سے کیونکہ اس ٹائم آپ اگر بلکل سیف انویسمنٹ دیکھتے ہیں تو لہور سمارٹ سیٹی جیسا پروجیکٹ آپ کو کوئی نہیں دیکھنے کو ملتا تو اب بات کر لیتے ہیں کمرشلز کی کمرشل میں آپ کو فور ملہ اور ایٹ ملہ کمرشلز دیکھنے کو ملتے ہیں فور ملہ کمرشل کی بات کر لیتے ہیں تو فورٹی ٹری لیک پیپٹی تھاؤزن کا اس ٹائم بائر مجود ہے اور فورٹی فائی لیک پیپٹی تھاؤزن کا اس ٹائم مارکٹ میں سیلر مجود ہے بات کر لیتے ہیں چار ملہ آورسیز فائل کی تو اس ٹائم 44 لیک کا بائر مجود ہے اور 46 لیک کا جو ہے سیلر مجود ہے مارکٹ میں اب بات کر لیتے ہیں آٹ ملہ کمرشل کی آٹ ملہ کمرشل ایک دیکٹیب جو ہے 75 لیک کا اس ٹائم جو ہے بائر مجود ہے 77 لیک کا سیلر مجود ہے آٹ ملہ آورسیز فائل کی بات کی جائے تو تقریباً 73 لیک کا جو اس ٹائم مارکٹ میں بائر مجود ہے اور 75 لیک کا جو ہے سیلر مجود ہے تو جس طرح کہ آپ نے دیکھا کہ یہ چار مرلہ اور آٹھ مرلہ کمرشل کی جو فائلز ہیں اس میں کافی زیادہ ریٹ میں فلکٹویشن ہوتی رہتی ہے جس طرح کہ چار مرلہ کمرشل پچھلے ویک میں دیکھا جائے تو کافی زیادہ اس کے اندر آپ کو جو ہے فلکٹویشن دیکھنے کو ملی یہ کمرشل آپ کو 48-49 میں بھی دیکھنے کو ملا اور اس کے علاوہ یہ 40 تک بھی دیکھنے کو ملا تو اسی طرح کی فلکٹویشن سے اگر آپ فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس ٹائم مارکٹ کے اندر لہور سمارٹ شیڈی تو آپ شارٹ ٹم انویسمنٹ کر سکتے ہیں جب مارکٹ تھوڑی بہت نیچے آتی ہے آپ بائنگ کر لیں جب اس میں تھوڑی بہت فلکٹویشن ہو کے ہی اوپر جاتی ہے مزید اس کے ریٹس میں اضافہ ہوتا ہے آپ اس کو بیج کے اپنا پروفٹ جین کر سکتے ہیں تو چار مرلہ اور آٹ مرلہ کافی زیادہ اچھے آپشن ہے اس ٹائم بائنگ اور سیلنگ کے حوالے سے لہور سمارٹ ٹریڈنگ کے حوالے سے فریش بکن کی بات کی جائے تو اس میں آپ کو فائیو مرلہ سیون مرلہ ٹین مرلہ ٹویل مرلہ وون کنال کی آپشنز دیکھنے کو ملے گی فائیو مرلہ فریش بکن کی بات کی جائے جو آج کا ریٹ ہے تقریباً ساڑھے چار لاغ سے لے کر پانچ لاغ اینڈ سیلنگ کا ریٹ ہے سات مرلہ فریش بکن کی بات کی جائے تو دو لاک ستر ہزار سے لے کر تین لاغ تیس ہزار کا بائنگ and selling کا ریٹ ہے دس مرڈا فریش پوکنگ کی بات کی جائے تو اس ٹائم چار لاکھ نوے ہزار سے لے کر ساڑے پانچ لاکھ کا بائنگ and selling کا ریٹ ہے اس ٹائم مارکٹ میں بارہ مرڈا جو فریش پوکنگ ہے اس کی بات کی جائے تو تین لاکھ اسی ہزار سے لے کر چار لاکھ چالیس ہزار کا بائر اور سیلر اس ٹائم مارکٹ میں موجود ہے ون کنال فائل کی بات کی جائے جس کا میں نے آپ کو بتایا اس ٹائم کافی زیادہ ڈیمانڈ ہے ون کنال فائل کی تو اس ٹائم جو نو لاکھ کا اس ٹائم بائر موجود ہے اور دس لاکھ کا جو سیلر موجود ہے مارکٹ میں ون کنال فریش پوکنگ کا تو جو لوگ ابھی لاہور سمارٹ سیٹی میں بائنگ یا سیلنگ کرنا چاہ رہے ہیں وہ سکرین پر دیئے گئے نمبر پر ہم سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کے کسی بھی قسم کے questions ہیں یا curious ہیں آپ ہمیں whatsapp کر کے ہم سے contact کر سکتے ہیں یا call کر سکتے ہیں تو اس ٹائم جو لاہور سمارٹ سیٹی کی موجودہ مارکٹ صورتحال دیکھی جائے تو اس ٹائم جو ہے مارکٹ کافی زیادہ پچھلے week میں بھی fluctuate کی ہے اور ریٹ جو ہے تھوڑے بہت کبھی نیچے آئے کبھی اوپر گئے یہی وجہ ہے کہ لوگوں نے کافی زیادہ short term investment کر کے یہاں پہ profit gain کیا ہے تو اگر آپ بھی یہاں پہ short term investment کے ذریعے یا long term investment کے ذریعے اپنے profit gain کرنا چاہ رہے ہیں تو اس ٹائم آپ لاہور سمارٹ سیٹی میں buying and selling کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو like کر دیجئے گا چینل کو subscribe کر دیجئے گا بیل icon کے button کو click کرنا نہ بھولیے گا اللہ حافظ موسیقی